بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ فرمایا جو رات بر عباد کرتا تھا اور دن بر جہاد فی سبیر اللہ کرتا تھا یہی معمول ایک ہزار سال تک رہا بعض روایات کے مطابق وہ جہاد کے کپڑے اتارتا ہی نہ تھا صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو ان کو بہت رشک ہوا اور دل میں اس قدر طویل عمر اور جہاد کی تمنایں پیدا ہوئیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے چار انبیاء حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حید یوشہ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اسی برس تک عبایت کی اور ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت اللہ کی اطاعت سے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے صحابہ کرام تو آخرت کو ترجیح دینے والے اور اعمال صالحہ کو جمع کرنے والے تھے ان کی سوچ آخرت کے لیے تھی وہ آخرت کی نعمت کو حاصل کرنا چاہتے تھے صحابہ کرام نے جب ان انبیاء کا اور عابد کا واقعہ سنا تو ان کو بہت شوق ہوا اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہماری عمر تو قلیل ہے اوسط نعمر ساٹھ ستر سال کے درمیان میں ہے اس طرح ہم نیکیوں کے اعتبار سے ان سے پیچھے رہ جائیں گے جبکہ صحابہ کرام کا جذبہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کا تھا ان کی نیکیاں سب سے زیادہ رہیں کوئی ان کا تعلق اللہ سے جڑ گیا تو وہ اللہ کے ہو گئے تھے ہماری طرح بنگلوں موٹر گاڑیوں اور بینک بیلنس کو بڑھانے کی فکر میں نہ تھے صحابہ کرام آخرت کے حریص تھے تو اللہ نے صحابہ کرام کی تمنعوں کو پورا کرنے کیلئے سورہ قدر نازل فرمائی